بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس نظم کا تیسرا لیکچر ہے اور ٹوٹل یہ چھٹا لیکچر آئے گا ہم نے اس نظم کی ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن اور پیرفریس یہ دو لیکچرز میں کی اب اس لیکچر میں ہم اس کے جو انڈ پر قویشنز ہے اس کے آنسرز دیں گی کچھ قویشنز تھوڑے سے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور کچھ شاٹ ہوتے ہیں البتہ اس میں ٹوٹل سوالات چھے ہیں اور ان چھے میں سے دوسرا سوال یہ والا یہ آپ کے کورس سے نکالا گیا ہے اسی طریقے سے آخری سوال، چھٹا سوال یہ والا یہ بھی آپ کے کورس سے نکالا گیا ہے اگرچہ اس کے جوابات میں نے دیئے ہیں کیونکہ یہ مکمل طور پر تو نہیں لکھا کورس سے نیکس ٹائم جب یہ کرونا وغیرہ کا چکر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر یہ پورا شامل ہوگا تو ان چھے سوالات میں سے ہم نے ابھی چار سوالوں کے جوابات دینے ہیں مدر ٹو سن یہ ہمارے نظم کا نام ہے پہلا سوال اور جواب زبانی سن لیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے بتائیں اس کا مرکزی خیال کیا ہے تو اس کا اردو میں پہلے جواب سن لیں پھر ہم اس کو پڑھیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دراصل یہ ہے کہ اگرچہ زندگی میں مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم لگاتار کام کریں اور سبر سے کام لیں تو لگاتار جو محنت ہے یہ کامیابی کے لئے ضروری ہے اور حمد ہارنا نہیں چاہیے یہ اس کا تیم ہے اور یہ سوال مختصر ہے آسان ہے سوال یہ ہے یہ جو نظم مدد تو سن ہے بتائیں اس کی اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی مشکلات مشکلات سے برپور ہے but they can be overcome لیکن ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے with persistency and patience اگر لگاتار کام کیا جائے اور سبر سے کام لیا جائے continuous hard work is important for success لگاتار محنت یہ کامیابی کے لئے ضروری ہے one should not get discouraged حمد نہیں آنا چاہیے کسی کو تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے دوسرا سوال اور اس کا جواب پہلے زبانی سن لیں پہلے سوال یہ ہے کہ یہ extended metaphor یا لمبا metaphor یا لمبا استعارہ اس سے کیا مراد ہے ایک حصہ تو اس سوال کا یہ ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اس استعارے کے ساتھ کس طریقے سے لانگسٹن ہیوز جو اس کا پوئٹ ہے وہ کیسے ماں کی لگاتار کوشش جو ہے زندگی میں اس کو کیسے اس ٹیکنیک سے ظاہر کرتا ہے مثالیں دیں تو پہلے سوال کا پہلے حصہ کہ یہ extended metaphor کیا ہوتا ہے تو یہ سوال کا پہلے حصہ کہ یہ extended metaphor کیسے ہے لمبا استعارہ کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ زندگی یہ سیڑھیوں کا ایک سٹ ہے تو یہ تو صرف metaphor ہو جائے گا استعار ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سیڑھیوں کا سٹ ہے اور جو ہر ایک سیڑھی ہے وہ ایک ایک مشکل ہے اور اس سیڑھی پہ جو تختہ لگا ہوا ہے اگر یہ ہٹ جائے تو یہ مزید مشکل ہے اگر اس پہ کیلیں ڈال دی جائیں تو یہ اور مشکل ہے تو یہ ساری جواب اس کو اتنا لمبا کریں گے تو لمبے کو پھر extended کہتے ہیں تو یہ extended metaphor ہو جائے گا اس کو ہیوز نے ماں کی مشکلات کو کیسے ظاہر کی ہیں اس ماں کی مشکلات کو ایسے ظاہر کی ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ ہر ایک سیڑھی اوپر جانے کے لئے ایک مشکل ہے اس مشکل کے اوپر اور مشکل یہ ہے کہ وائٹ لوگوں نے ہمارے لئے اس پہ مشکلات پیدا کر دی ہیں یہ جو کیلے پڑی ہیں تختے ڈیلے ہیں یہ ساری اس کی مشکلات ہیں تو بڑی خوبصورتی سے پوری نظم ایک extended میٹافر ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں what is an extended میٹافر بتائیں لمبا استعارہ کیا ہوتا ہے how does Hughes use this literary technique کس طریقے سے Hughes استعمال کرتا ہے اس literary کا مطلب عدبی technique کو to illustrate the consistent struggle of the mother in her life جس سے وہ وضاعت کرتا ہے کہ کیسے اکمال اگاتار زندگی میں کوشش کرتی ہے give examples from the poem نظم سے آپ میں سالے دیں saying that life is a set of stairs is a metaphor اگر اتنا کہا جائے کہ زندگی یہ ایک set ہے stairs کا سیڑھیوں کا تو یہ تو میٹافر ہے however if this میٹافر includes many other things in it تاہم اگر اس میٹافر میں اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں like difficulties جیسے مشکلات are compared with broken boards ان کو ٹوٹے تختوں سے pin سوئیوں سے سکروز کیلوں سے معازنہ کیا گیا ہے it becomes an extended میٹافر تو پھر یہ لمحہ میٹافر ہو جائے گا he has written the whole poem as an extended میٹافر he has نے ساری نظم extended میٹافر کے طور پر لکھی ہے he has beautifully compared the whole life of a black woman اس نے ایک black عورت کی تمام زندگی کا معازنہ with a set of stairs سیڑیوم کے سیٹ سے کیا ہے the broken boards are symbolic for difficulties in life جو تختیں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ مشکلات کی علامت ہیں the same is the case with attacks and splinters یہ معاملہ تیزدار والی چیز اور کیلوں کا ہے وہ بھی علامت ہے مشکلات کی this one set of stairs consistently shows لگاتار یہ جو set of stairs ہے سیڑیوم کا سیٹ ہے یہ بتاتی ہیں دکھاتی ہیں the consistent struggle of a black mother کہ کیسے ایک سیاہ فام عورت لگاتار محنت کرتی ہے تو یہ تیسرا extended metaphor کا ذکر ہے یہ ایک ادبی ٹکنیک ہے نیکسٹ میں سوال یہ ہے اور یہ بھی تھوڑا سا ٹکنیکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے کہ بتائیں ہیوز بعض لائنوں کو ریپیٹ کرتا ہے دوہراتا ہے مثلا دوسری لائن اور بیشوی نمبر لائن یہ ایک ہے اس کی تقرار ہے تو یہ دوہراتا ہے یہ نظم میں کیا کام کرتی ہیں یہ دوہرانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لائنے جو دوہرائی جاتی ہیں یہ ریفرین کا کام کرتی ہے ریفرین وہ گانے میں یا نظم میں وہ حصہ جس جو بار بار دو رہ جاتا ہے یا ایک مرتبہ دو رہ جاتا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفرین کا کام کرتی ہے دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ شروع میں ہے اور انڈ پہ ہے دیکھیں جیسے یہ انسر فور اور انسر فائیو شروع میں سرخ ہے اور ادھر سرخ ہے تو ان دو سرخ چیزوں نے بیچ میں اس کو فریم کر دیا ہے تو اس طرح یہ نظم کے شروع اور آخر میں ہے تو نظم کو اس طرح لگتا ہے گویا فریم بنا دیا اس کے لئے تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس تقرار سے مرکزی خیال کو تقویت ملتی ہے اور جو مرکزی خیال یعنی تیم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس میں کرسٹل سٹیر جو ایک اہم علامت ہے اس کے تقرار ہے تاب اس کو سنیں باز لائنوں کو ہیوز ریپیٹ کرتا ہے یہ اس نظم میں کیا مقصد ادا کرتی ہیں وضاحت کریں یہ لائن ریپیٹ ایت 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 آخر نظم کے آخری سے میں ریپیٹ ہے ایسی لائن کا مقصد ریپیٹ ہے دورائی گئی لائن کیونکہ شروع آخر میں تو یہ نظم کو فریم کرنے کا کام کرتی ہے اس تقرار سے یہ دوسرا اس کی وجہ ہے اس کا مقصد دوسرا مقصد یہ تیم پر زور دیتا ہے یہ الفاظ کرسٹل سٹیر اہم علامت مکمل نظم ہے اور یہ آخری سٹیر شامل نہیں ہے یہ سوال بھی مشکل ہے یہ پر پڑھ لیں گے تو بی ایس میں آسانی رہے گی تو اس لئے ہاتھ سے ہی اچھا بھی ہے مشکل ہے لیکن سیکھنا چاہیے رائٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کس قسم کی ایمیجری اس نظم میں رائٹر نے استعمال کی ہے اور اس ایمیجری سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایمیجری کا پتا چلے ایمیجری کہتے کس کو ہیں ایمیجری لفظ ایمج سے ہے اور ایمج ہر وہ چیز ہے جن کو ہم اپنے پانچ سینس سے سینس کر سکتے ہیں پانچ سینس سے سینس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لمس یا ٹچ کرنے کی سینس لے لیں تو اس سے جو چیز ہم دون سکتے ہیں وہ ایمیج ہوگی مثلا ٹھنڈ یہ ہم چمڑے سے سینس کر سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں جیسے برف اغیرہ کو تو یہ ایک ایمیج ہے جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اور اکثر پویٹری میں یہی ایمیج ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک ایمیج ہے مثلا کرسٹل سٹیر ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج ہے مثلا اندھیرہ مثلا لائٹ مثلا کیلیں مثلا تختے یہ ایمیج ہیں تو یہ اس قسم کی ایمیج استعمال کی ہیں اور یہ ایمیج کیا ظاہر کرتی ہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر ایک ایمیج کا اپنا مطلب ہے مثلا کیل تیزدار والی چیزیں یہ مشکلات ہیں تختے ٹوٹے ہوئے یہ بھی مشکلات ہیں اندھیرہ اس میں ذکر ہے دارک کا وہ ناومیدی ہے اور لائٹ یعنی روشنی یہ امید کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ہم پڑھیں گے مطلب ایمیج میں کس قسم کی ایمیج ہے یہ بھی میں پورا کر لوں گا پھر آپ کو سینڈ بھی کر لوں گا وہ چیزیں جن کو ہم پانچ حصوں سے حص کر سکتے ہیں پانچ حص ہیں ہمارے what does it suggest اس ایمیج سے پتہ کیا چلتا ہے یہ سب سے بڑا ایمیج ہے یہ زندگی کا راستہ اس کی علامت ہے اور چونکہ یہ خوبصورت ہے یہ قیمتی ہے تو یہ وائٹ اور رچ پیپل کا راستہ ظاہر کرتی ہے زندگی کا سیڑیاں جس میں کیل ہیں جس میں تیزدار والے ٹکڑے ہیں وہ علامت ہے کالے اور غریب لوگوں کا یہ جو تصویریں ہیں تیزدار والی کیل اور بروکن پورڈ تخت سیمبولائز دی ڈیفکلٹی آف بلیک مومن لائف یہ بلیک مومن کی زندگی کی سیمبل ہیں جو اندھیرے کا امیج ہے یہ امیدی کو ظاہر کرتا ہے لائٹ سیمبولک فور ہوپ اور جو لائٹ ہیں یہ امید کی علامت ہے یہ دوسرا سوال کا کہ یہ کیا ظاہر کرتی ہے یہ ساری امیج ظاہر کرتی ہیں ان مشکلات کو جو ان مشکلات سے کالی سیاہ عورت کو گزر نہ ہوتا ہے تو یوں یہ پانچ سوالوں کی جواب ہو گئے ہیں آپ اس کو بار بار سنے تو سمجھ جائے گی اس کو یاد سوالات مشکل ہیں اور یہ فرسٹ یئر اس مرتبہ سیکنڈ یئر سے بھی مشکل ہو گیا ہے اس سال سے پہلے سیکنڈ یئر مشکل تھا فرسٹ یئر ہسان تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز آپ یہاں کر رہے ہیں یہ آپ کو بی ایس میں پھر بتائیں جائیں گے اور آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی بی ایس میں تینک ون گوڈ لگ